حاجب نے کئی دنوں سے انوشے سے رابطہ نہیں کیا تھا انوشے اسے ہزاروں میسج کر چکی تھی وہ اب اس سے تعلق کو مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا اس لگا تھا کہ وہ اپنا کام پورا کر کے انوشے سے رابطہ ختم کر دے گا لیکن یہ جتنا آسان لگ رہا تھا اتنا آسان تھا نہیں انوشے اتنی آسانی سے اس کو پیچھا نہیں چھوڑنے والی تھی اس نے حاجب کو ایک شاپنگ مال میں بلایا تھا اور دھمکی دی تھی کہ اگر وہ نہ آیا تو وہ خودکشی کر لے گی اس کی دھمکی کے بعد حاجب کو پھر جانا ہی پڑا اس نے آج انوشے سے دو ٹوک بات کر کے تعلق توڑنے کا ارادہ بھی کر لیا تھا لیکن اس کے سامنے جا کر اسے حمد نہ ہوئی بات کرنے کی زشان تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کتنے سارے میسجز کیے تمہیں تم نے ایک کبھی جواب نہیں دیا کیوں اگنور کر رہے ہو مجھے؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے پوچھ رہی تھی جبکہ حاجب اپنی نظریں چھرا گیا تھا سوری میں تھوڑا بیزی تھا ہاں تو بیزی تھے کہیں دوسرے جہان تو نہیں چلے گئے تھے نا بندہ بتا تو دیتا ہے تمہیں پتا ہے مجھے کتنی ٹینشن ہوئی تھی تمہاری اس بے رخی کی وجہ سے ہنوشے غصے سے پھٹ پڑی تو حاجب نے بے زاری سے موہ بنایا لیکن بول کچھ نہ سکا اب چپ کیوں ہو؟ چلو سوری کرو مجھ سے انوشے نخنے سے بولی کون سی منحوز گھڑی تھی جب میں نے اس بلا کو پھسانے کا سوجہ تھا الٹا میں خود پھنس گیا اب بھگتو لانت ہو مجھ پر حاجب دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگا تھا تب ہی اس پر ایک اور آفت آٹھ ٹوٹی اپنے سامنے ہائمہ کو دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا تھا وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا حائمہ بھی انوشے کے ساتھ آئی تھی وہ اپنی کچھ شاپنگ کرنے کے بعد دوبارہ اس کے پاس آئی تو حاجب کو اس کے قریب کھڑا دیکھ کر حیرت زدہ رہ گی حائمہ تم آگی؟ ان سے ملو یہ زیشان ہے میرا بوائی فرنڈ انوشے نے مغرور انداز میں حائمہ کو بتایا حائمہ کو نجانے کیوں برا لگا اس کا دل ایک نام سی بیچینی سے بھر گیا تھا وہ حیرت سے حاجب کو دیکھ رہی تھی وہ یہ بھی نوٹ نہیں کر سکی کہ حاجب نے انوشے کو اپنا نام غلط بتایا ہے بلکہ وہ تو کچھ بولنے کی قابل ہی نہیں رہی تھی کیا ہو تمہیں؟ لگتا ہے کہ تم اسے جانتی ہو انوشے اس کی مہویت سے علج کر بولی نہیں میں نہیں جانتی اسے حائمہ نے غصی سے کہا اور پھر اس سے نظریں ہٹا لی حاجب کو اس کی آنکھوں میں شکوا محسوس ہوا تھا اس کا دل ٹوپنے لگا اب وہ کیسے حائمہ کو اپنی محبت کا یقین دلائے گا اسے سخت پریشانی نے آن کھیرا تھا اس نے انوشے کے ساتھ محبت کا ناٹک کیا اب اس کی سزا ملنی تو تھی اسے وہ اپنے ہی کیے میں فنس چکا تھا نہ انوشے کو کچھ کہنے کی حمد رہی اس میں اور نہ حائمہ کو اپنی صفائی میں وہ کچھ کہہ سکتا تھا انوشے تم بات کر کے آجو میں باہر ویٹ کری ہوں تمہارا حائمہ انوشے سے بول کر باہر چلی گی حاجب کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا اور انوشے کو خدشوں نے آن کھیرا تھا حاجب جیسے حائمہ کو دیکھ رہا تھا وہ پریشان ہو گی تھی حائمہ خوبصورت بھی تو بہت تھی کسی کو بھی پسند آ سکتی تھی لیکن حاجب تو اس سے محبت کرتا تھا پھر وہ اسے کیوں دیکھ رہا تھا انوشے اب حائمہ سے بہت زیادہ جیلس ہونے لگی تھی ویکی پی سی ہوتل میں پہنچ چکا تھا تھرڈ فلور کے کمرہ نمبر 112 میں وہ دائیں بائیں چکا لگا تھا میر کا ویٹ کر رہا تھا تب ہی دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ جلدی سے پلٹا اپنے سامنے میر کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ رکا تھا میر اپنے مخصوص حلیے میں کہہے پر رمال باندھے اندر داخل ہوا اس کی پورے سرار شخصیت کہ سہر نے ویکی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے ریا تھا ویکی کو تو لگا تھا کہ میر تیس چالیس سال کا ہو شخص ہوگا لیکن وہ تو ابھی بالکل نوجوان تھا فل سلیو ہائی نیک میں بھی اس کے بازو اور سکس پیکس واضح دکھائی دے رہے تھے ویکی مبہوز سا ہو کر اسے دیکھنے لگا جب میر نے اپنی گرے آنکھوں سے دیکھا وہ جلدی سے اس پر سے نظریں ہٹا گیا میر کی نظروں کی سرد آگ نے اس کے بھی مزاج پوچھے تھے میر ہاتھ میں پکڑا بیک میز پر رکھتے ہو بولا تو ویکی نے سر جھٹکا کیا مطلب آپ کو صرف اپنے ڈائمنڈز کی پڑی ہے میں اتنی دور سے ملنا ہے آپ سے بندہ چائے پانی بھیوچھ لیتا ہے وہ تپانے والی مسکراہت کے ساتھ بولا تو میر نے سر ہلا کر بلٹ سے لگی پسٹل اتاری تو ویکی نے تھوک نگلا میرا چائے پانی تو بس یہی ہوتا ہے کیا تم کھاؤ گے اسے میر نے سر لہجے میں کہا ارے نہیں آپ تکلف مت کریں میں ایسے ہی ٹھیک ہوں وہ فوراں لائن پر واپس آیا تو میر نے کندے اچھکا کر پسٹل دوبارہ بیلٹ سے لگا لی یہ رہاپ کا مال ویکی نے سائی ٹیبل سے ایک چھوٹا سا کیس اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا میر وہ کیس پکڑ کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا اور اس کیس کو اپنے سامنے ٹیبل پر رکھ کر کھولنے لگا اگلے ہی پل تقریباً تیس کی تعداد میں چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈز اس کے سامنے چمک رہے تھے میر کی آنکھوں کی چمک بھی بڑی تھی ویکی اس کے سامنے بیٹھا اسے ٹکر ٹکر دیکھنے میں مصروف تھا تب ہی میر نظر اٹھا کر اسے دیکھا چلو پیسے گن لو تم اس نے ٹیبل پر پڑھے پیسوں کے بیگ کی طرف اشارہ کیا ڈانٹ وری مجھے پتہ ہے کہ پورے ہی ہوں گے وہ لا پرواہی سے بولا تو میر ایک ہیرہ اٹھا کر چک کرنے لگا جب اس کے ائر پیس میں شہاویر کی آواز گنجی میر روحاب یہاں پہنچ چکی ہے what یہ کیسے ہو سکتا ہے روکو اسے جلدی میر نے فوراں بے سکون ہو کر کہا اب میں کیسے روکوں وہ تمہارے کمرے کے بلکل قریب آ چکی ہے شہاویر بھی اس وقت میر کے ہلیے میں تھا وہ اس کے سامنے نہیں جا سکتا تھا کیونکہ روحاب کو صرف میر ہی ہینڈل کر سکتا تھا آہ ڈیمیٹ میر ریمو بناتے ہو کہا تب ہی کمرے کا دروازہ کھٹکنے لگا وکی بھی پریشان ہو جگا تھا میر اٹھ کر اس کی طرف بڑھا اور اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کر کے بیگ اس کے ہاتھ میں تھمایا وکی you have to go now میر اسے کھڑکی کی طرف دھکیلتے ہو بولا تو وہ حقہ بکہ ہو کر اسے دیکھنے لگا ایسے کیسے ابھی تو آپ آئے تھے میں نے آپ سے صحیح طرح سے باتیں بھی نہیں کی وہ اسے شکوا کرنے لگا جیسے میر اس کا جگری یار ہو بات میں کریں گے نا ابھی جاؤ تم میر نے اسے پچکا رہا تو وہ مو بنا کر مان گیا تھا ویسے کونہ ہے یہاں پر کہیں پولیس تو نہیں دروازہ پھر سے بجا تو وکی نے پوچھا تو میر نے کہا ہاں پولیس ہے جلدی بھاگو اس کے کہنے پر وکی جلدی سے کھڑکی پر چڑھ کر دوسری طرف کود گیا اسے کیا پتا تھا کہ یہ معاملہ تو پولیس سے بھی اوپر گا تھا دی ڈان گرل کسی سے کم تھی کیا میر نے ائر پیس آف کر کے دروازہ کھولا روحاب جو یہاں حازق کے پیچھے آئی تھی اپنے ہیرو کا اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ کی لیکن یہ حیرت کچھ دیر کیلئے ہی تھی ہیرو یہاں کیا کرنے آئے تھا روحاب کی ذہن میں یہ سوال اٹھا تو اسے سخت غصہ آیا کیا وہ یہاں کسی لڑکی سے ملنے آئے تھا ہیرو تم یہاں کیا کر رہے ہو کس سے ملنے آئے تھے بتاؤ مجھے روحاب نے غصے میں آ کر پوچھا لیکن مبیر نے کوئی جواب نہ دیا وہ اس کے چہرے کو دلچسپی سے دیکھنے لگا روحاب اس کی خاموشی پر دانت کچھ کچھ آتی اسے دھکا مارتی ہی اندر آئی کمرے میں تو کوئی لڑکی نہیں تھی اس کی سوا یہ تسلیح ہوئی اس کا غصہ کچھ کم ہوا لیکن میں یہاں تو حاذق کے پیچھے آئی تھی پھر تم یہاں کیسے آگے وہ پلٹ کر الجن پرے لہچے میں پوچھنے لگی جبکہ میر دروازہ بن کر کس کے قریب آیا تھا میرے منع کرنے کے باوجود تم پھر گھر سے اکیلی نکلی کیوں یہ بتاؤ مجھے وہ سنجیلی سے پوچھنے لگا تو روحاب نے بھی دھوک نکلا وہ ایکچلی اس سے آگے وہ کچھ بول نہیں سکی تھی قریب کر چکا تھا اب ڈر کے مارے اس کی ہچکی نکل گئی میں نے تمہیں وان کیا تھا کہ میرے قریب مت آنا اس کے کان کے قریب ہو کر سرسراتے انداز بھی بولا کر اسے کانپنے پر مجبور کر گیا تھا سوری ہیرو اس سے غلطی ہوگی غلطی تو پھر غلطے کی سزا تو بنتی ہے نا وہ اس کے خوف زیادہ چہرے کو دیکھ کر کہنے لگا تو روحاب بولی نو پلیز کچھ نہیں کرنا تم اس کی سینے میں چہرہ چھپاتی بولی ایک نرم سے احساس نے میر کے دل کو گد گد آیا تھا وہ روحاب کی سر کو تھامنا چاہتا تھا اس کے بانوں کو سہلانا چاہتا تھا لیکن ابھی وہ یہ نہیں کر سکتا تھا کچھ یاد آنے پر وہ ایک دم روحاب سے دور ہوا ایک ہاتھ سے اس کی کلائی کو پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے جھک کر کیس اٹھاتے ہو وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا روحاب اس کی جلدی پر چکرا کر رہ گئی تھی اے جے بھی فل سپیڈ سے گھاڑی چلاتا پی سی ہوتل کی طرف بڑھ رہا تھا زوار اس کے ساتھ فرنڈ سیٹ پر بیٹھا تھا حزق نے انہیں اطلاع دی تھی کہ چھ بجے میر پی سی ہوتل میں آنے والا ہے اے جے نے اپنے تیس آدمی وہاں بھیج دیے تھے میر کمرہ نمبر ایک سو بارہ تک پہنچ گیا تھا لیکن وہ جان نہیں پائے تھے اور اب اے جے خود بھی وہاں جا رہا تھا اسے تو میر تک پہنچنے کے علاوہ اور کچھ بھی سوچ نہیں رہا تھا لیکن زوار یہ سوچ رہا تھا کہ حزق کو یہ بات کیسے پتا چلی وہ اتنی کوششوں کے باوجود میر تک پہنچ نہیں پائے تو حزق نے اتنی جلدی اسے کیسے ڈھونڈ لیا تھا تب ہی وہ پرسوچ لہجے میں بولا سر ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا نہیں سمجھا رہی بولو اے جن اسے پوچھا تو زوار نے کہا سر یہ کہ حزق کو میر کے بارے میں کیسے پتا چلا پہلے اس نے وجدان کو بھی ایک دن کے اندر اندر ڈھونڈ لیا تھا زوار مشکوک لہجے میں بولا تو اے جن نے کہا کیا تم نہیں جانتے وہ ٹاپ کا ہیکر ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اے جن کو حزق پر یقین تھا کیونکہ حزق نے ثبوتوں کے ساتھ اسے بتایا تھا کہ اس نے میر کو کیسے ڈھونڈا تھا بڑھ سر ہیکنگ تو میں بھی کر لیتا ہوں مجھے تو نہیں ملا میر زوار برا سا مو بنا کر بولا تو اے جن نے کہا تم تم حزق کا مقابلہ کر سکتے ہوگے کیا اس کی بات زوار کو بہت بری لگی وہ کتنے عرصے سے اے جی کی جی حضوری کر رہا تھا لیکن اس کی نظر میں وہ مقام نہیں حاصل کر پایا تھا جو حزق نے ایک دن میں ہی کر لیا تھا کچھ تیر بعد ان کی گاڑی یہ ایک ہوتل کے سامنے رکی اے جی کوئی بھی لمحہ ضائع کی بنا گاڑی سے نکل کر اندر کی طرح بڑھا زوار بھی اس کے ساتھ بھاگتا ہو اپنے آدمیوں کو کچھ ہدایات دینے لگا تھا اے جی ابھی فرس فلور کے کاؤنٹر کے قریب آیا تھا کہ اس کی نظر سیکنڈ فلور پر پڑھی میر ریلنگ کے ساتھ دائیں طرف دائیں سے بائیں جانب بڑھ رہا تھا تم یہی رکو میں دیکھتا ہوں اسے اے جی زوار کو وہیں رکنے کا کہہ کر دوسرے فلور پر بھاگا زوار وہیں کھڑا ارگر دیکھنے لگا جب اس کی نظر لفٹ پر پڑھی لفٹ کھلتا ہی میر اندر سے نکلا تو زوار حیران ہے گیا ابھی تو وہ اوپر تھا اتنی جلدی نیچے کیسے آ سکتا ہے سر میر نیچے آ چکا ہے وہ چیخ کر بولا تو اے جی کے کان کے پردے پھٹ گئے وہ فس فلور پتھا لیکن میر اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا اب زوار کی بات سن کر وہ پھر سے نیچے بھاگا زوار کی آواز ان کے باقی آدمیوں نے بھی سن لی تھی وہ جو امارت کے آس پاس پھیلے ہوئے تھے اب فس فلور کی طرف آنے لگے لیکن ان کے آنے تک شاہویر نے زوار کو ایک ہیوار میں بہوش کر دیا تھا وہ یہاں میر کا رول پلے کر رہا تھا جبکہ میر روحاب کو لیے ہوتل کے پچھلی طرف کھڑی گاڑی کی قریب پہنچ گیا تھا اگر زوار اپنے آدمی کو فس فلور پر نہ بلاتا تو میر ان کی نظروں میں آ سکتا تھا وہ خود ان کی نظروں میں آنا چاہتا تھا کیونکہ یہی اس کا پلان تھا لیکن روحاب نے آ کر سارا کام خراب کر دیا تھا اب اس کے لیے وہ بھاگ رہا تھا ورنہ اے جے کو سبق سے کھانے کا پورا پورا ارادہ تھا اگر اے جے روحاب کو میر کے ساتھ دیکھ لیتا تو اس کی کمزوری جان جاتا مگر وہ ایسا کیسے ہونے دے سکتا تھا اس نے جلدی سے فرانٹ سیٹ کے دروازہ کھول کر روحاب کو اندر دھکیلا اور دروازہ بن کر کے جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ کی طرح بڑھا روحاب حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی وہ پتہ نہیں کہاں لے کر جا رہا تھا اسے اور اتنے جلدی میں کیوں تھا وہ ہیرو what happened nothing just kidnapping میر نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہو کہا تو ہرواحاب نے پوچھا کیا مطلب تم مجھے kidnap کر رہے ہو بالکل میر نے کہا جیسے kidnap کرنا تو بہت عام سا کام ہو اس کے لیے لیکن کیوں ہیرو اس لیے کہ تم نے میری بات نہیں مانی یہ تمہاری سزا ہے وہ گاڑی کو بیک سائٹ سے نکال کر امارت کے سامنے بنے پارکنگ ایریہ کی طرف لے کر جانے لگا باہر جانے کا اور کوئی رستہ نہیں تھا ہیرو پلیز اس طفح چھوڑ دونا میں آئندہ ایسا بلکل نہیں کروں گی وہ معصومی سے بولتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی اس نے ایک دم روحاب کا سر پکڑ کر سامنے نیچے جھکا دیا وہ امارت کے سامنے پہنچ چکے تھے گاڑی کی شیشے کھلے ہوئے تھے تب ہی ایجے کے دو ساتھیوں نے میر کو دیکھ لیا ایک نے جلدی سے سب کو اطلاع دی وہ لوگ شاہویر کو گھیر چکے تھے لیکن شاہویر ان کے کابو میں نہیں آرہا تھا وہ ایک دو واروں میں اگلے بندے کو بیوست کیے جا رہا تھا ایجے دور ہٹ کر ہی کھڑا اور غور سے اسے دیکھ رہا تھا تب ہی اسے یہ اطلاع ملی کہ میر گاڑی میں بیٹھ کر ہوتل کی پارکنگ ایریا سے نکل چکا ہے ایجے کو سمجھ آ گیا تھا کہ آج بھی میر نے اس کے ساتھ ڈبل گیم کھیلی تھی اب پتہ نہیں کون سا والا اصلی میر تھا وہ آدھے لوگوں کو وہیں رکنے کا کہہ کر باقیوں کو اپنے ساتھ آنے کا حکم دیتے وہ باہر کی طرف بھاگا اس کے دو ساتھی جنہوں نے میر کو دیکھا تھا وہ گاڑی میں بیٹھ کر اس کا پیشہ کرنے لگے میر کی گاڑی بھی ان کی نظروں میں ہی تھی لیکن بہت دور جا چکی تھی انہوں نے ایجے کو بھی اس کی لوکیشن بتا دی تھی اب ایجے بھی اس گاڑی کے پیچھے تھا اس کے ساتھیوں کی گاڑییں بھی مختلف سڑکوں سے ہو کر میر کے پیچھے آ رہی تھی ایک چوک پر جہاں ابھی میر کی گاڑی پہنچی تھی وہاں تک پہنچنے کا ایک شارٹ کٹ روٹ بھی تھا ایجے اپنے فون پر سارا نقشہ دیکھ چکا تھا اس نے گاڑی اس رستے پر ڈال دی میر چوک پر دس منٹ میں پہنچا تھا جبکہ ایجے کو صرف پانچ منٹ لگے تھے اس لئے اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھا ہیرو چھوڑو مجھے روحاب جھنجلا کر چیخی تو میر نے اس کے سر سے ہاتھ اٹھا کر گاڑی کے کالے شیشے اوپر کر دیئے پہلے اس نے جان بجھ کر نیچے کیے تھے تاکہ کچھ لوگ اس کے پیچھے آئیں اور شہویر کے لئے آسانی ہو مگر اب باہر سے کوئی بھی اسے دیکھ نہیں سکتا تھا ایجے بھی پہلے اس کی گاڑی کو پہچان نہیں سکا لیکن جب گاڑی اس کے سامنے سے گزر کر آگے بڑھ گی تو اس کی نمبر پلیٹ دیکھ کر تب اسے پتا چلا کہ وہ تو میر کی گاڑی تھی اس نے پھر گاڑی کو جلدی سے موڑ کر اس کے پیچھے کرنا شروع کر دیا کچھ آگے جا کر ایک اور چوک آیا تھا میر تو وہاں سے سیدھا آگے گزر گیا لیکن ایجے کے گاڑی جب چوک کے درمیان میں آئی تو دائیں طرف ایک گاڑی نے فل سپیڈ سے اسے ہٹ کیا تھا اس کی گاڑی گھوم کر رہ گی تھی ایجے کا سٹیرنگ سے سر ٹکرا کر چکرانے لگا اس میں مزید گاڑی ٹرائیو کرنے کی حمد نہیں رہی تھی بڑی مشکل سے اس نے بریک لگائی اور اپنے ہوش بحال رکھنے کی کوشش کرنے لگا دندھلاتی نظروں سے اس نے میر کی گاڑی کو دور جاتے دیکھا اور پھر بے ہوش ہو گیا اس کی گاڑی کو ہٹ کرنے والا معاویہ تھا اور اب وہ شہویر کی مدد کے لیے جا چکا تھا ہیرو یہ سب کیا ہو رہا ہے تم مجھے کچھ بتاؤ گی کیا روحاب اب چڑ کر بولی اسے محسوس ہو گیا تھا کہ کوئی میر کا پیچھا کر رہا ہے پولیس میرے پیچھے پڑی ہے میر نے یہ کہا تو وہ پریشان ہوگی یہ تو صرف وہی جانتی تھی ہی نہ کہ اس کا ہیرو اچھا ہے باقی دنیا تو اس کے ہیرو کو برا سمجھتی تھی اسے پولیس اور میڈیا پر شدید غصہ آیا ہیرو اگر ان پولیس واریوں نے تمہیں ہاتھ بھی لگایا تو میں ان کی پیٹیاں اتھروا دوں گی وہ جذباتی لہجے میں بولی تو میر نے اسے غور سے دیکھا کیا تم واقعی سا کر سکتی ہو ہاں بالکل میرے بابا بہت پاورفل پولیٹیشن ہے میں ان سے کہوں گی کہ وہ تمہاری مدد کریں ہاں ریلی اگر میں تمہیں گھر جانے دوں گا تب ہی تو تم ایسا کرو گی نا وہ یہ بولا تو رہاپ کو یاد آئے کہ وہ تو اسے کیڈنیپ کر کے لے کر جا رہا تھا ہیرو میں نے کہا تو ہے نا کہ آپ کوئی غلطی نہیں کروں گی اب کی بار معاف کر دو نا پلیز وہ پھر سے معصومی سے بولی تو میر نے کہا ٹھیک ہے لیکن ایک شرط پر کونسی شرط شرط یہی ہے کہ تم میرے بارے میں کبھی بھی کسی سے کوئی بات نہیں کرو گی اس نے رہاپ کی طرف دیکھتے ہو کہا تو رہاپ نے اپنا تھوک نگلا اس کے ہیرو کے بارے میں تو تقریبا سب ہی جان چکے تھے لیکن یہ بتا کر وہ میر کی غصے کو مزید ہوا نہیں دے سکتی تھی وہ گڑ بڑا کر پل کے جھبکتی ادھر ادھر دیکھنے لگی اور پھر بولی اوکے مجھے منظور ہے اور تم مجھ سے ملنے کی کوشش بھی نہیں کرو گی اور نہ کبھی تم اکیلی باہر جاؤ گی انڈرسٹینڈ اچھا نا ٹھیک ہے اب مسید اور کوئی بات نہیں مت کہنا وہ بری سے دل کے ساتھ بولی تو میر کو اندازہ ہوا کہ وہ اتنی آسانی سے اس کی باتوں پر عمل نہیں کر سکتی کیونکہ یہ اس کے لئے مشکل تھا اب وہ روحاب سے اچھی امید رکھنے کی سوا اور کر بھی کہا سکتا تھا اسے روحاب پر یقین نہیں تھا کہ وہ کوئی احتیاط کرے گی لیکن اسے خود پر یقین تھا کہ وہ اس کی حفاظت کر سکتا ہے ٹھیک ہے گھر جواب میر نے گاڑی شاہ اس کے سامنے رو کر کہا روحاب نے اسے مکھل لگانے کی کوشش کی تو میر نے غصے سے کہا یہ آخری دفعہ تھی اگلی بار تو میں چھوڑوں گا نہیں جانتی ہوں تمہاری اگلی بار پتہ نہیں کب آئے گی وہ اسے چڑھا کر گھاڑی سے باہر نکل گئی تھی اے جے کے سر پر آلو بنا دے کر حازق اپنی مسکراہت دبادا اس کے قریب آیا ارے یہ کیسے ہوا وہ فکرمندی سے بولتا اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا اے جے جو ریوالونگ چیئر پر نیم دراز سے لیٹا ہوا تھا فوراں سیدھا ہوا بیٹھا بس یار میر میرے ہاتھوں سے پھر اسے نکل گیا میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ میرے ساتھ رہنا اگر تم ہوتے تو اسے ہم پکڑ سکتے تھے اے جے مایوسی سے بولا تو حازق نے کہا میر کو پکڑنا اتنا آسان نہیں جتنا تم نے سمجھا ہوا ہے ہاں میں جانتا ہوں لیکن میں اس کا پیشہ کسی صورت چھوڑ نہیں سکتا ایک تو اسے قابو کرنا میری زد ہے اور دوسرا سر نے بھی اسے جلد جلد پکڑنے کا حکم دیکھ رکھا ہے وہ پریشانی سے بولا تو حازق نے چونکے بگر کہا سر کون ہے یار ایک خبتی سا بڑھا کہیں گا اے جے مو بگاڑ کر کہا وہ اسرار کے سامنے تو اس کے جی حضوری کرتے نہیں تک تھا لیکن دل سے اس کی عزت نہیں کرتا تھا ویسے ملواؤں گو تمہیں بھی اس سے اگر تم اس کا اعتماد حاصل کر لو تو ساری زندگی عیش میں گزرے گی وہ کام زیادہ لیتا ہے لیکن پیسے بھی بہت دیتا ہے اے جی نے اسے بتایا تو حازق نے کہا اچھا پھر تم مجھے جلدی میں لواؤنے اس سے یار اوکے لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے تمہیں مجھے میر کو لا کر دینا ہوگا وہ کہہ تو ایسے رہا تھا جیسے میر کوئی انسان نہ ہو بلکہ کوئی چیز ہو مگر حازق نے بھی ایک ادا سے کہا اوکے مجھے یہ شرط منظور ہے صبح کی پوہ پھوٹ پھوٹ رہی تھی کمرے میں نیم اندھیرہ تھا روحاب پیٹ پر لیٹی اس وقت خواب دیکھ رہی تھی اور کوئی کھڑکی سے اس کے کمرے میں داخل ہوا بلیک لانگ جاغرز پہنے پیر دھیرے سے اس کی طرف بڑھنے لگے تھے وہ روحاب کی قریب پہنچ کر ایک گھٹنے کے بال زمین پر بیٹھ گیا گرابی گالوں والی گڑیا اس کے دل میں اتر چکی تھی اس کے سہر سے نکلنا اب ناممکن تھا اسے دیکھتا وہ کئی پل اپنی آنکھوں کو سہراب کرتا رہا لیکن اس کی تشنگی تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اس نے گہری سانس لے کر نگاہیں روحاب کے چہرے سے ہٹا لی وہ کبھی بھی ہمیشہ کے لیے اس کے قریب نہیں رہ سکتا تھا پھر اپنی جیکٹ کے جیب سے اس نے ایک ڈائمنڈ بریسلٹ نکالا اور بڑی نرمی سے روحاب کی کلائی پر پہنا دیا پھر ذرا جھک کر اس کی ہاتھ کی پشت کو لبوں سے چھوا تو روحاب اس کی لمس پر ہلکا سے جاگی تھی مگر میر جلدی سے اپنا چہرہ پیچھے ہٹا گیا اور اٹھ کھڑا ہوا اور پھر الٹے قدم چلتا ہوا وہ کھڑکی کے پاس پہنچا اور ایک بار پھر سے اسے اپنی آنکھوں میں بسا کر اس کے کمرے سے باہر نکل گیا عمل نماز کے بعد سوفے پر ہی سو گئی تھی شاہوی ناشتہ لے کر کمرے میں آئے تو اسے بے ترتیبی سے سوفے پر لیٹے دیکھ کر سر جھٹا کر رہ گیا مائی سلیپنگ بیوٹی وہ محبت سے بولا تو عمل کو بہت نید آتی تھی اور وہ سنتے ہوئے بھی اتنی پیاری لگتی تھی کہ وہ گھنٹوں سے دیکھتا رہتا تھا کھانا ٹیبل پر آ کر وہ عمل کے قریب آیا اور اسے احتیاط سے اٹھا کر بیٹ کی طرف لے آیا ایک سائٹ پر لیٹاتے ہوئے اس کی نظریں عمل کے گلابی ہونٹو پر گئی تو اس کا دل مچل اٹھا وہ بے اختیار اس کے چہرے پر جھک کر لبوں سے اس کے ہونٹو کو چھونے لگا اور اسی وقت عمل کے نین ٹوٹ گئی اپنے لبوں کو کسی کی قید میں محسوس کر کے اس کی آنکھیں جھٹ سے کھلیں اور شہویر کو خود پر جھکا پا کر اس کی سانسیں تھم گئی تھی اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور ایسی صورتحال کا سامنا اسے پہلی دفعہ کرنا پڑا تھا اس نے گھبرا کر شہویر کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دھکیلا تھا اس کا یہ عمل شہویر کو بہت برا لگا اس نے سرد نگاہوں سے عمل کو دیکھا تو وہ جو حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی در کر اپنی نگاہیں جھکا گئی تھی شہویر نے بھی غصے میں آ کر عمل کی دونوں کلائیاں جگڑ کر بیٹھ سے لگائی اور پھر سے اس کے لبوں پر جھکا اب کی بار عمل کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا شہویر کی سلکتی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر کے اس کے گال دہ گھٹے تھے اس میں مضاحمت کرنے کی حمد بھی اب باقی نہیں رہی تھی وہ بڑی مشکل سے خود کو سنبھال رہی تھی اور شہویر اس کی حالت کی پراہ کیاں بینا دیوانہ واروں سے پیار کرے جا رہا تھا کئی پل بے خودی میں گزر گئے اس سے پہلے کہ اس کا دل مزید بے قابو ہوتا وہ چہرہ پیچھے ہٹا گیا تب ہی عمل کی سانس بحال ہوئی کامتے ہو لبوں کے ساتھ وہ گہری گہری سانسیں لینے لگی اس کی سختی سے بند آنکھیں اور سرخ چہرہ دے کر شہویر بھی پھر دیوانگی سوسے دیکھنے لگا I'm sorry but it was your fault don't ever try to get away from me وہ عمل کا چہرہ دھب دھب آ کر اٹھا اور کمرے سے نکل گیا اس کے جانے کے کچھ دیر بعد عمل نے ڈرتے ہو آنکھیں کھولی اور دل پر ہاتھ رکھ کر ایک لمبی سانس اندر کھینچی وہ ابھی تک انہی فسو خیز لمحات کے زیرے اثر تھی شاویر تو جا چکا تھا لیکن اس کا سہر ابھی بھی باقی تھا اس نے جو کیا تھا وہ اتنی جلدی بھولایا بھی تو نہیں جا سکتا تھا عمل کو بار بار وہ لمحات یاد آ رہے تھے اور وہ شرم سے سرخ ہو رہی تھی کچھ دیر بعد وہ خود کو سنبھال چکی تھی اور ایک دلکش مسکراہت دیرے سے اس کے لبوں پر بکھری تھی وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا گئی شاہ آپ نے تو مجھے صبح صبح ہی ڈرا دیا اب میں آپ کا سامنا کیسے کروں گی وہ خود صحیح باتیں کرنے لگ گئی تھی روحاب نین سے جا کر کچھ در سستی سے ایک جگہ پڑی رہی اس کا موڈ آج بہت اچھا تھا کیونکہ آج پھر ہیرو اس کے خواب میں آیا تھا وہ ابھی بھی اس کی خوشبو اپنے آس پاس محسوس کر رہی تھی اس کی نظر گھڑی پر گئی تو وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی اور سائٹ ٹیبل سے ربر بینڈ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو فوراں رک گئی اس کی کلائی میں ایک ڈائمنڈ بریسلٹ تھا جو اندہاں کا خوبصورت تھا او مائی گاڈ یہ کہاں سے آ گیا اس نے کلائی جھٹ سے آنکھوں کے قریب کر کے دیکھا تو حیران رہ گی یہ بریسلٹ اس کا نہیں تھا پھر اس کی کلائی میں کیا کر رہا تھا اس کے پاس بہت ساری جیولری تھی لیکن اتنا پیارا بریسلٹ اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا اگر اس نے یہ بریسلٹ خود نہیں پہنا تھا تو پھر اس کی کلائی میں کیسے آ گیا ظاہر تھا کسی اور نے پہنائے ہوگا لیکن کس نے اس کے دماغ نے سوال اٹھایا تو اس کے دل نے جواب دیا ہیرو نے وہ تو خوشی سے پھولے نہیں سمائی تھی ہیرو کے لعاوہ اور کوئی اس کے گھر میں نہیں آسکتا تھا اس کے دل کو پورا یقین تھا کہ یہ کام ہیرو کا ہی ہے وہ ٹیرس تک آسکتا تھا تو اس کے کمرے میں آنا کون سا مشکل کام تھا اس کے لیے ہائے میرے ہیرو میں تو تمہیں بہت کھڑو سمجھتی تھی مگر تم تو بہت رومانٹک ہو وہ بریسلٹ کو دیکھتی مسکرا کر بول ہی تھی جب اسے ہیرو کا اصل رومانس یاد آیا تو اسے مو بنا کر اس خیال کو جھٹک دیا تم رومانٹک نہیں بلکہ کچھ الٹرا رومانٹک ہو وہ بس سوچ کر رہی تھی لیکن وہ تو اس نے غصے میں آگر کیا تھا لیکن اگر اس نے غصے میں کیا تھا تو وہ یہ بریسلٹ کیوں دیا روحاب نے بریسلٹ کو کلائی میں گھوماتے ہو کہا کیا وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگا ہے ہیرو تم ہو کیا مجھے تمہاری ذرہ بھی سمجھ نہیں آتی میں بہت کنفیوز ہوں کب تم پوری طرح میرے سامنے کھلو گے وہ دل ہی دل میں ہیرو سے باتیں کر رہی تھی تب اسے یاد آیا کہ اسے یونسٹی سے دیر ہو رہی ہے اسے بریسلٹ کو کھینچ کر کونی تک چڑھا دیا تاکہ کسی کی نظر اس پر نہ پڑے اور پھر اٹھ کر واش روم کی طرف چلی گئی بابا بات سنیں معاوی نے جلال صاحب کو پکارا لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا تو پھر وہ بولا بابا میں آپ کی بات ماننے کو تیار ہوں پلیز مجھ سے ناراض مت ہوں وہ سر جھکائے بولا تو جلال صاحب کو ایک خوشگوار حیرت ہوئی کیا واقعی تم رابیل سے شادی کرو گے جی بابا کروں گا اسے رابیل کو غصے سے سوچتے ہو مختصر کہا اور وہ تمہاری محبت اس کا کیا انہوں نے چپتے لہجے میں پوچھا اور کوئی محبت تھی ہی نہیں وہ تو اس نے رابیل کو خود سے دور کرنے کے لئے جھوٹ بولا تھا اگر محبت ہوتی تو تب بھی وہ بابا کی مرضی کے خلاف کبھی بھی جا نہیں سکتا تھا بابا میری محبت آپ کی محبت سے بڑھ کر نہیں ماوی نے ان کے آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو جلال صاحب کھل کر مسکرائے جیتے روح بیٹا مجھے پتا تھا کہ تم کبھی مجھے مایوس نہیں کرو گے اچھا اس لئے آپ نے مجھے ایموشنلن بلیک میل کیا اس نے بابا کو گھورا تو وہ ہنس تھی تو اور کیا تمہاری بہتری کے لئے یہ ضروری تھا میرا یقین کرو کہ رابیل سے اچھی لڑکی تمہیں کبھی نہیں ملے گی وہ میری بیٹی کی طرح ہے اور میں تم دونوں سے بہت پیار کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم دونوں ہمیشہ ایک ساتھ خوش رہو انہیں نے خوشی سے کہا تو وہ کچھ بھی نہ بولا اور تم اب رابیل سے معافی مانگو گے بہت دل دکھائے تم نے اس کا میں فرہن سے بات کرتا ہوں جتنے جلدی شادی ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے انہوں نے اٹر لہجے میں کہا تو معافی نے اپنے لب بینچ لئے تھے روحاب یونسٹری آئی تو اسے خبر ملی کہ ناؤدرن ایریاز کی طرف یونسٹری کا ٹرپ جا رہا ہے وہ جانا چاہتی تھی لیکن یہ مشکل ہی تھا عالم شاہ نے اسے کبھی بھی کسی ٹرپ کے ساتھ نہیں جانے دیا تھا البتہ وہ خود کبھی کبھی ریا اور روحاب کو فورن کنٹریز کی سیر کروانے لے جاتے تھے میں اس طفح بابا سے کہوں گی کہ مجھے بھی جانا ہے وہ زدی سے انداز میں خود سے بولی تو رابیل نے کہا یار میرا تو موڑ نہیں جانے کو اچھا اگر میں گئی نا تو تمہیں جانا پڑے گا رابی روحاب نے دھونس پڑے لہجے میں کہا کیوں کوئی زبردستی ہے گیا رابیل نے بھی غصے میں کہا تو روحاب نے کہا ہم بالکل یار روحی پلیس دنگ مت کرو نا کیوں کیا ہوا ہے تمہارا موڑ کیوں آف ہے روحاب نے فکرمندی سے پوچھا تو رابیل نے ڈالتے ہو کہا کچھ نہیں بس فیسے ہی معاویہ کو یاد کر کے اس کے آنکھوں میں آنسو آگے تھے اس نے وہ آنسو فوراں اپنے اندر اتا لیے وہ یہاں سب کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی کچھ تو ہے نا جو تمہیں اداس کر رہا ہے بتاؤ مجھے روحاب اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہو بولی تب ہی حائمہ اور آئمہ بھی ان کے ساتھ آ کر بیٹھ کی آئمہ نے پرجوش لہجے میں پوچھا ٹرپ پر تم دونوں میں سے کون کون جا رہا ہے یار ابھی کنفرم نہیں بابا سے پوچھ کر بتاؤں گی اگر میں گئی تو رابیل بھی میرے ساتھ ضرور جائے گی روحاب نے اسے بتایا تو آئمہ نے کہا پتہ ہے میرا تو اتنا دل کرائے جانے کا لیکن ہائمہ نہیں مان رہی کیا کرو اس کا ہاں کیوں نہیں جا رہی یہ اگر ایسے اہمی تمہارے بغیر کہیں نہیں جاتی تو تم نخری کیوں کرتی ہو مان لے کرو اس کی بات نا روحاب نے ہائمہ کو ڈانٹے ہو کہا مگر وہ آگے سے کچھ نہ بولی تو روحاب کو حیرت ہوئی خیریت تو ہے نا سرکار بڑے بدلے بدلے سے نظر آ رہے ہیں روحاب نے میٹھے لے جی میں اس پر تنز مارا تو ہائمہ نے اپنی نظریں چھرائی کل سے اس کی دل کی حالت واقعی بدلی ہوئی تھی اور اسے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا گیا حاجب تو اس کا دشمن تھا پھر اسے کسی اور اڑکی کے ساتھ دیکھ اور اسے برا کیوں لگا وہ کل سے اسی پریشانی میں گھیری ہوئی تھی لگتا ہے کہ معاملہ کچھ زیادہ ہی سیریس ہے ہاں روحاب نے اسے خاموشی سے لپ چباتے دے کر کہا تو ہائمہ جلدی سے بولی نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں وہ ڈر گئی تھی کہ کہیں روحاب اس کے دل کی حالت کو جان نہ لے تب ہی وہاں حاجب اور ایبک ان کے قریب سے گزرے تو روحاب نے انہیں آواز دے کر بلایا ایبک تو بڑے مزید سے ان کے ساتھ باتیں کرنے لگا جبکہ حاجب ہائمہ کے سامنے پریشان سا ہوتا رہا اور ہائمہ کی بیچینیں بھی اسے دے کر بڑھنے لگی تھی میر اپنے نیکس مشن کے لیے پشاور آ چکا تھا جی ٹی روڈ پر سی ٹی وی ہوتل میں اس نے کمرہ بک کروایا اور اب وہ کمرہ اس کمرے میں موجود تھا اور صوفے پر بیٹھا دونوں کوہنیاں گھٹنوں پر رکھے ذرا سا آگے ہو کر جھک کر ٹیبل پر بڑے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا اس کا پہلا ٹارگٹ راسم خان تھا میر اس کے بارے میں سرچ کر رہا تھا سکرین پر اس کے گھر کا نقشہ کھول کر وہ کچھ سوچ رہا تھا پھر ایک خیال کے آتے ہی اس نے ہیکنگ سسٹم آن کیا اور اس ایریا میں موجود تمام نمبرز کا ڈیٹا حاصل کر لیا راسم کے نمبر پر دو سمز تھی میر نے اس کے فون کا آئی پی ایڈریس حاصل کرنے کے لیے دو نمبرز پر ایک میسیج سینڈ کیا جس میں ایک ایسا وائرس تھا جو فون کا سارا ڈیٹا میر تک پہنچا سکتا تھا بس راسم خان کی طرف سے میسیج کھولنے کا ویٹ تھا تقریباً دو گھنٹے بعد راسم نے وہ میسیج اوپن کر ہی لیا اور میر نے اس کا فون ہیک کر لیا اس کے فون کا سارا ڈیٹا میر کے کام کا تھا میر نے وہ ڈیٹا ایک یو ایس پی میں سیو کر لیا اور راسم کی کالز ریکارڈنگ سننے لگا میں آج آپ کو چار بجے پیسے ٹرانسفر کر دوں گا اس کی یہ بات سن کر میر نے مزید ریکارڈنگ سننا روک دی ابھی تو دو بجے تھے اسے اب یہ معلوم کرنا تھا کہ راسم نے کس بینک سے پیسے ٹرانسفر کر رہانے تھے ہیکنگ کے ذریعے وہ کچھ ہی دیر میں پتا کر چکا تھا کہ راسم کا ایش بیل بینک میں ایک اکاؤن تھا راسم کے گھر کے قریب جو ایش بیل بینک تھا اس نے وہی جانا تھا میر کو ٹارگیٹڈ لوکیشن مل چکی تھی ٹارگیٹ کو کہاں سے شوٹ کرنا تھا اب وہ اس بات پر غور کرنے لگا تھا رابل جب گھر پہنچی تو اسے ایک ایسی خبر ملی کہ وہ فوراں چیخ کر بولی what ایسا کیسے ہو سکتا ہے ماما نے اسے بتایا تھا کہ معاویہ اس سے شادی کرنے پر راضی ہو چکا ہے مگر ماما وہ تو کسی اور کو پسند کرتا تھا اور رابل نے منگنے بھی تیتوڑ دی تھی پھر اب یہ سب کیسے ہوا ہاں میری جان معاویہ مان گیا ہے اب تم رونا مت اداس تو بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تم فرہ نے اس کے گالو کو چھوڑ کر کہا اور کمرے سے نکل گئی رابی نے معاویہ کو کال کر کے اس بارے میں پوچھنا چاہا لیکن اس کا نمبر بند تھا کہیں ماما نے اسے فورس تو نہیں کیا اسے یہ سوچتے ہو جلال صاحب کو کال ملائی ماما سچ سچ بتائیں آپ معاویہ پر زبرزستی تو نہیں کرے نا ارے نہیں بیٹا میں نے تو اس بارے میں بات ہی نہیں کی شاید اسے خود ہی احساس ہو گیا تھا کہ وہ غلط کر رہا ہے جلال صاحب اپنی مسکرہت دبا کر بولے رابیل کون کی بات پر یقین نہیں آئے لیکن وہ خوش ضرور ہو چکی تھی معاویہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھا اگر اسے پانے میں اسے نقصان بھی حصے میں عادتوں سے پشتاوا نہیں ہونا تھا کچھ تیر بعد وہ روحاب کو فون پر یہ خوشخبری سنا رہی تھی لیکن روحاب لیکن رابیل تم لوگوں کی انگیجمنٹ تو پہلے سے ہو چکی تھی نا اب اس کے ماننے یا نہ ماننے سے کیا ہو سکتا ہے روحاب نے علچ کر پوچھا تو وہ کچھ پل کے لیے جب کر رہ گئی تھی پھر اس نے منگنے ٹوٹنے کے بارے میں روحاب کو ساری بات بتا دی او مائی گاڈ رابی اتنا کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں اور تم اداس بھی اسی لیے تھے نا یونیورسٹی میں ہاں روحی میں بس تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی یار دوستوں میں پریشانی تو شیئر کرنی چاہیے نا لیکن اس دوستے جب وہ مدد بھی کر سکے خامہ کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے روحاب نے بھی اپنی کئی پرابلمز اسی لیے اس سے شیئر نہیں کی تھی کہ وہ پریشان نہ ہو تب ہی اس نے اس بات پر زیادہ بحث نہیں کی روحی تمہیں پتا ہے اگلے ماں ہمارا نکاح ہو رہا ہے رابیل پوری شوش ہو کر اسے بتانے لگی ہائے سچی کتنا مزا ہے کرنا تمہاری شادی پر میں تو دھیر ساری شاپنگ کروں گی اور تمہاری شاپنگ بھی میں خود ہی کروں گی اوکے روحاب خوشی سے بولی تو رابیل نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم کر لینا فون بن کر کے پھر وہ مسکرانے لگی تھی میر اس وقت بینک کے سامنے سڑک پر کے پار موجود ایک شاپنگ مال کے سب سے اوپر والے فلور پر موجود تھا چھت کے کنارے پر ایک فٹ چوڑا جنگلہ تھا جس پر وہ سنائے پر گن سیٹ کر چکا تھا چار بجنے میں ایک منٹ رہ گیا تھا وہ آنکھوں سے دوربین لگائے سڑک پر نظریں دڑا رہا تھا بلیک جینز اور ہائی نیک شرٹ پہنے سر پر کیپ اور چہرے پر مفلے لپیٹے وہ فل فارم میں نظر آ رہا تھا اس کے پیروں میں کالے لانگ جاؤگرز تھے اور ہاتھوں میں کلاوز تھے کچھ علم ہو بات سڑک پر دور سے ہی گاڑی اسے دو گاڑیوں کے ساتھ آتی دکھائی تھی وہ گاڑی یقیناً راسم خان کی تھی اس کے کئی سیکیورٹی گارڈز بھی ساتھ تھے لیکن جب موت آئی ہو تو کون روک سکتا ہے اسے میر نے دوربین سائٹ پر رکھ کر اپنی سنائی پر گن سنبھال لی اور سکوپ کھول کر ایک آنکھ پن کرتے ہوئے راسم خان پر اپنا نشانہ سٹ کرنے لگا گاڑی بینک کے سامنے رکی تو دو تین باڈی گارڈ ایک ساتھ باہر نکلے ایک نے اس راسم کے لیے دروازہ کھولا تو وہ بڑے غرور سے باہر نکلا اس بات سے بے خبر کے موت اس کے سر پر کھڑی ہے اس کے پلٹتے ہی میر کی سنائی پر گن سے گولی نکلی اور اگلے ہی لمحے راسم کے ماتھے کے بلکل درمیان لگی وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوا اور پھر بے جان ہوتا ہو نیچے گر پڑا اس کے سیکیورٹی گارڈز کو اب پتا چلا تھا کہ اسے کچھ ہوا ہے اس کے ماتھے پر سراخ دے کر وہ حیران ہے کہ انہیں سمجھ آگئی تھی کہ کسی نے راسم پر حملہ کر دیا ہے وہ تو اب مر چکا تھا انہیں اپنی جان بجانے کی فکر پڑ گی وہ سب جلدی سے گاڑی کی پیچھے چھپ کر بیٹھ کے میر کے لبوں کا کنارہ تنزیہ مسکراہٹ میں ڈھلا تھا اس نے سنائی پر کو اس کے کیس میں رکھ کر بند کیا اور کیس اٹھا کر ایک ہاتھ میں پکڑ کر دوسرے ہاں سے دوربین پکڑ کر سیڑنے کی طرف کھلتے ہو دروازے کی طرف بڑھ گیا